دوستو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے ایرگاما لمن جحد به وکفر ونشہد ان سجدنا رو سندنا محمد ان عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتمیم مکارم الاخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعدا ولا امة بعد امته ولا شرية بعد شرياته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الانبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم فاتيه الرحمة ومصابيه الغرل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول الله والذین معه اشداه على الكفار رحماه بينهم تراهم رکعا سجدا يوتغون فزلا من الله ورزوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل صدق الله مولانا العظیم وقال صاحب القرآن والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا دل انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفى بس محمد استمیخاہم خدا راہ خدایا استو خب مستفارا اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما باردت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید عرباب علم و دانش محترم بزرگو عزیز دوستو آج 20 نومبر دو ہزار عیسوی ہم یہاں کراچی کے مضافات میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں ایک دینی ادارہ کی یہ سالانہ دستار فضیلت کی تقریب ہے جس میں آپ کے سامنے ہم نے ان بچوں کو دستار بانگی ہیں جنہوں نے غزشتہ سال کی اس ادارہ کی محنت کے نتیجہ میں قرآن کریم کی تحفیظ مکمل کر لی جہاں اساتزہ اور ادارہ کی محنت قابل تحسین ہے اس سعادت کے حصول پر سب سے زیادہ اللہ کا کرم ہے یہی وہ دولت ہے یہی وہ جوہر ہے جو مارکیٹ سے نہیں ملتا بازار سے نہیں ملتا جس گھرانے کا جس خاندان کا بچہ قرآن کریم کا حافظ ہو گیا اس خاندان کے تمام افراد اس گھرانے کے تمام افراد کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اب اس کے بعد کا مرحلہ عمل کا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان بچوں کو قرآن کریم کی کالیمات پر زندگی گزارنے کا بھی شرف عطا فرمائے ہمیں آنکھیں نہ دیکھیں لیکن آج ہم نے دس بارہ یا سات آٹھ بچوں کو دستار فضیلت بندوائی انشاءاللہ یہاں سیکڑوں بچے قرآن کی تحفیز کا مرحلہ ایک سال میں مکمل کریں گے تو وقت بھی آ جائے گا اور ویسے بھی پورے عالم میں قرآن کی فتوحات کا ایک تاریخ ساز دور شروع ہو چکا ہے لوگوں نے پہلے سنا تھا کہ قرآن انقلابی کتاب ہے اب افغانستان میں جو کچھ ہوا مشہدہ ہو گیا کہ قرآن کیا ہے قرآن کی انقلابیت نے ایک سپر پاور کو ککانے لگا دیا اور دوسری سپر پاور اس کا زوال شروع ہو چکا ہے علماریوں میں رہنے والی کتاب نہیں فرش سے عرش تک حکومت کرنے والی کتاب ہے اتنی نازک اور اتنی سخت جان کوئی اور کتاب دکھاؤ نہ چودہ سو سال کا سفر کر کے آپ تک پہنچا ہے قرآن کریم افراد نے نہیں سلطنتوں نے سادشیں کی ہیں بادشاہتوں نے سادشیں کی ہیں بڑے بڑے امپائر تکرائے ہیں اس سے لیکن تمام سادشوں اور رکابتوں کو پاوال کرتا ہوا اپنی بھرپور جوانی کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہے چودہ سو سال گزر جانے کے باوجود اس کے شباب پہ کوئی کوئی داغ نہیں آیا سعودی عرب کے آداد شمار جو انہوں نے اکٹھے کیے ہیں ان آداد شمار کے مطابق دنیا میں اس وقت اٹھانوے لاکھ افراد ایسے ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے اٹھانوے لاکھ ایک کروڑ سے دو لاکھ کم اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ دو لاکھ بھی کم نہیں ہیں خفاظ کی تعداد کروڑ سے زیادہ ہے لیکن سعودی اجنسی نے جس نے یہ آداد و شمار اکٹھے کیے ہیں وہ دہا تو جنگلوں میں تو نہیں جا سکی اس نے تو شہری آبادیوں یا محذب اور منظم آبادیوں کا سروے کیا اور اس کے آداد و شمار اکٹھے کیے وہ آداد اٹھانوے لاکھ خفاظ ظاہر کرتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ ایک کروڑ سے زیادہ حفاظ ہے یہودیوں کی زبور کا ایک بھی حافظ نہیں اور عیسائیوں کی بائبل کا ایک بھی حافظ نہیں محمد کے قرآن پہ کروڑ ہوں حافظ سبکی نواز کے بعد بیٹھا تھا تو میری سماد سے ایک آواز تک رائی جیسے کوئی تلاوت کر رہا ہو میں نے کہا یہ تو عیسائیوں کا ملک ہر طرف عیسائی رہتے ہیں یہاں تلاوت کون کر رہا ہے میں نے اپنے میزبان سے پوچھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اس نے کہا کہ آئی ڈاؤٹ فرام چرچ کہ اس چرچ سے آ رہی ہے مجھے شبو ہے گرجے سے آ رہی ہے میں نے کہا چرچ سے قرآن کی آواز کیسے آئی ہے پیرا آئی ڈاؤٹ نہیں ذرا شور کرو دیکھ کے آئے وہ دیکھ کے آئے اور کہنے لگا جی چرچ سے ہی آ رہی ہے کہا وہاں قرآن کون پڑھ رہا ہے اس نے کہا قرآن نہیں پڑھ رہا تھا وہاں ایک پادری بائبل پڑھ رہا تھا لیکن ہمارے قاری کے لہجے میں پڑھ رہا تھا جیسے عبدالکریم پڑھ رہا ہو میں نے کہا وہ بائبل یاد کر رکھی اس نے انگوانا جی یاد کہاں کہاں کر رکھی ہے کھلی رکھی تھی بس پھر میں نے کہا نو پرابلم دنیا کی ہر کتاب کو آنکھیں کھول کر پڑھنا مجبوری ہے صرف قرآن کریم ہے جسے آنکھیں بند کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے میرے لاجب الاحترام دوستو انقلابی دور شروع ہو چکا ہے قرآن کریم کی فتوحات کا تو یہ تعلی نہیں کر رہا ہوں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں بس اللہ آپ کو بیداری نصیب کر دے آپ کو دیکھتا ہوں تو ذرا تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہوں اب بھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے بارہ اکتوبر کی مار آپ ہی پہ پڑی ہے اللہ آپ کو بیدار کر دے سچ کہتا ہوں ملہ عمر کچھ نہیں تھا اگر افغانستان کا مسلمان حق پرست نہ ہوتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا افغانستان کے مسلمانوں میں مذہب کے حوالے سے کوئی جھگڑا نہیں وہاں کوئی فرقہ وارعیت فرقہ وارانہ لیڈرشپ نہیں سب قرآن کے سیدائی ہیں اور سنت کے پروانے ہیں اس کا سمر ملا ہے انہیں تو چونکہ ایک ادارے کا یہ پروگرام ہے ادارے کی نشست ہے یہ میں نے سب سے پہلے ادارے کا جس حصے میں قرآن کریم کی جن آیتوں میں اس ادارے کا تعریف کرایا گیا جس سراج ملیر کی یہ کرنے ہیں جس سمندر کی یہ شاخیں ہیں اس ادارے سے متعلق جو تعریفی قلبات ہیں وہ اس وقت میرے پیش نظر ہیں جو شروع ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ دو دعوے کیے ہیں قرآن کریم نے آپ توجہ فرمائیں گے بغیر نعروں کے بھی آپ سن لیں گے توجہ کریں گے راوین میں کوئی نعرہ نہیں لگتا اس لئے اللہ کا کرم سایہ آفگن رہتا ہے اور آپ کہاں چلے گئے دو دعوے ہوئے ہیں قرآن کریم میں ایک سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں خالے کے کائنات کی غلوہیت کے حوالے سے اور ایک یہ سورہ فتح کے آخر میں اس کے محبوب کی رسالت کے حوالے سے دو دعوے ہوئے ہیں ایک دعوے میں یہ کہا گیا کہ میں تمہارا محبوب ہوں دوسرے دعوے میں کہا گیا کہ محمد تمہارا محبوب ہے قائد ہے یہ دو دعوے ہوئے یا خانسیس بچا لیجی مجھے اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے ان دونوں دعووں کے اللہ نے دلائل ارشاد فرمائے کسی کے تقاضے پر نہیں اپنے لطف و کرم سے یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ جا اللہ دلائل آئیں گے تو ہم اس دعوے کو تسلیم کریں گے خود اس کی رحمت نے چاہا کہ میں دلائل بھی دے دوں دعوے کر دوں اور پھر اس کے دلائل بھی دے دیں پہلا دعوے جو سورہ بقرہ میں ہوا فرمائے ایلہ کم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم تمہارا معبود بس جقہ و تنہا معبود نہیں کوئی معبود مگر رحمان و رحیم بس اسی کے لیے تمہارے سجدے اسی کے لیے رکھو اسی کے لیے قیام اسی کے لیے دعا و پکار لا الہ الا هو اس کے سوا کوئی مسجود معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کے آگے سر چھکایا جائے جس کے لیے رکو کیا جائے جس کے لیے قیام کیا جائے نواز تو پڑھتے ہیں نا آپ ہاں شروع کیجئے تکبیر اولا کہیے اللہ اکبر اب سبحانک اللہم و بحمدک اسی کی بات شروع ہوئی نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پھر تعوض پھر تصمیہ پھر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا کمپنسری ضروری نا گزیر اور سورہ فاتحہ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے جو سب کو رزق پر چاہتا ہے ٹھیک وقت پر محنت سے رزق ملا قرآن کہتا ہے اس کی رحمت سے رزق ملا اللہ کی وہ مخلوق تم سے بھی زیادہ ہے جو تجارت بھی نہیں کرتی ملازمت بھی نہیں کرتی کوئی محنت بھی نہیں کرتی رزق مل رہے انہیں وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها الا علی اللہ رزقها کوئی زیرو کوئی جاندار دھرتی کے سینے پر نہیں کوئی زیرو کوئی جاندار جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ اللہ نے نہ لے رکھی ہو سب کا رزاق وہی ویعلم مستقل ومستودا کل فی کتاب مبین وہ اپنے مخلوق کے ٹھکانے بھی جانتا اے آشیانے بھی جانتا اے اس سال میں افریقہ کے دورے پر جب ماریشس پہنچا ہوں تو ماریشس والے مجھے سمندر ملے گئے ایک ایسی بوٹ میں بٹھایا جس کے تحتانی حصے میں شیشہ لگا ہوا تھا اور وہ اس طرح کا شیشہ تھا کہ نیچے کے جو حشرات تھے سمندر کے وہ بڑے بڑے نظر آتے تھے موٹے موٹے نظر آتے تھے تو ساف سفاف پانی میں لے گئے وہ اور میں نے پھر سمندر کا عالم دیکھا سمندر میں جو کائنات ہے اس کا نظارہ کیا انگنت انگنت حشرات انواع اقسام کے حشرات ان کی جسامت ان کی حید ان کی ساخ صرف مچھلیا تو نہیں اور یقین فرمائیے اتنی پرسکون مست تھے مست نہ انہیں بریک فاسٹ کی فکر نہ لنچ کی فکر نہ ڈینر کی فکر مست پھر رہے تھے یہ تو تو ہے نا عقل ملی تجھے عقل ملی سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے گن گن کے رکھتا ہے برے وقت میں کام آئے گا یہ کام آئے گا وہ کام نہیں آئے گا اسے تو چور لے جا سکتے ہیں اسے تو ہاتھ جلا سکتی ہے برے وقت میں یہ کیا کام سنبھال سبھال کے رکھتا آئے میں نے مچھلیوں کو دیکھا مست پھر رہی تھی نہ انہیں فجر کے کھانے کی فکر نہ شام کے کھانے کی فکر آپ نے کسی پرندے کو زخیرہ اندوزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا وہ شام کا کھانا کھا کر آرام سے اپنے گھوصلوں میں یا تینیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اللہ پر مکمل یقین ہے کل کا کھانا بھی وہی دیکھ ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَلَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَلَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا قُلُّن فِي کِتَابِ مُبِين تم مجھے بھولے ہوئے ہو میں تو تمہیں نہیں بھولتا تمہیں دنیا میں بعد میں بھیجتا ہوں تمہارے رزق کا انتظام پہلے کرتا ہوں لالدین بھی رزاق نہیں سلطنت اور سٹیٹ بھی رزاق نہیں ملازمت بھی رزاق نہیں تجارت بھی رزاق نہیں محنت بھی رزاق نہیں بس وہی رزاق الحمدللہ رب العالمين رزاق وہی اور اس کے دینے میں ناراضگی نہیں پیار ہے آپ آپ تو اس کو دیتے ہیں جس پر آپ خوش ہوں وہ اس کو بھی محروم نہیں کرتا جو اس کی نہیں مانتا رحمان ورحیم ہے مالک یوم الدین اس کی بادشاہ کا اعتراف کرتے ہیں ہم پھر ایک وعدہ کرتے ہیں ایجا کا نعبد و ایجا کا نستائین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ حسر ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں حسر حا حلوے والی آگے ساد اور را حسر اس کا concept اس کا مفہوم کیا ہے کہ بس تیری ہی کسی اور کی نہیں نو partnership نو sharing only you ہاں عبادت میں وہ یکتائی چاہتا ہے ہرجائی نہیں یکجائی چاہتا ہے کتنے مسجود ہیں آپ کے در کے کیوں کہتے ہو کتنے مسجود ہیں آپ کے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیا مطلب کسی اور کی نہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مسجد کے اندر بھی مسجد کے بار بھی سجدہ تیرا سر کسی اور کے آگے نہیں چکے گا چاہے تاند بڑی ہو چادر زمین بوس ہو جب دستار وجی ہو جبیل تیرے آگے چکے گی کسی اور کے آگے نہیں وَئِيَّا كَنَسْتَائِين یہ مجازی ہوتی ہے وَبِحَمْدِكَ پھر کیا کرتے ہیں سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَالَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَالَى پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں وہی عمل دوراتے ہیں پھر فاتحہ پھر تسبیحات پھر سجدے کے بعد جب بیٹھ جاتے ہیں تو اب حکم ہے میرے معبوب پہ درود پڑھنا ضروری درود نہیں پڑھو گے تو تمہارا قیام بھی منظور نہیں رکوب بھی منظور نہیں سجدہ بھی منظور نہیں تسبیحات بھی منظور نہیں رکوب درود پڑھنا ضروری ہے مگر کس وقت جب آپ بیٹھ جائیں یہ ہیں آداب جو اللہ نے تو بتائے اللہ نے تو بتائے رحمتِ عالم نے سکھائے لیکن مفاد پرستوں نے اپنا مقصد نکالنے کے لئے حُلیہ بگاڑ دیا مفاد پرستوں نے اپنا مقصد نکالنے کے لئے حُلیہ بگاڑ دیا نماز میں درودِ السلام کس وقت پڑھتے ہو جب بیٹھ جاتے ہو اور وہ کونسا درودِ السلام اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ کو یہی پسند ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پسند ہے حضراتِ صحابہ کو بھی یہی پسند ہے اور احلِ بیت کو بھی یہی پسند ہے اور چودہ سو سال تک امت کے تمام اقابلین کو یہی پسند ہے پھر انڈیا کے نادخان نکل آئے انہوں نے اپنی پسند کا کچھ اور بنایا اب یہ درودِ ابراہیمی یہ متروک ہوتا چلا گیا کوئی خاص اہمیت نہیں اور بہت سارے ہیں جنہیں بڑے احتمام کے ساتھ ایک خاص ترنم کے ساتھ اکیلے نہیں کورس میں پڑا جاتے ہیں فرمایا اِلَهُ کُمْ اِلَا ہُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ اچھا درودِ ابراہیمی سچ ہے درودِ ابراہیمی سچ ہے یہ امت میں اتحاد کی روح بھر دیتا ہے انتشار کو مٹاتا ہے اور جو ارٹیفیشل ہے جو یار لوگوں نے خود بنایا ہے وہ انتشار کا باس بنتا ہے وہ وجہ انتشار بنتا ہے سچی ازان سچی ازان روح میں اتر جائے گی سوٹوں کو جدائے گی اور ملاوت والی جاگتوں کو سلائے گی یہ سب کیوں ایسا ہو گیا یہ سب اس لیے ہو گیا کہ اس ملک میں کوئی ملہ عمر نہیں بیتھا اس ملک میں سبان اللہ کبھی لپسٹک آئی کبھی وائٹ ہاؤس کے نمک خار وائٹ ہاؤس کے نمک خار اور انہوں نے کہا عیسائیب کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مذہب میں انتشار پیدا کرو مسجد میں فساد پیدا کرو تاکہ لوگ چرچ کی طرف آئیں سکون ڈھوننے کے لیے چرچ کی طرف آئیں مسجد میں فساد اس کو مقتل بنا آؤ یہ بائی چانس نہیں ہوا اتفاق سے نہیں ہوا منصوبہ بندی سے ہوا حضرات علماء کرام عرباب علم دانش بہت آرام آرام سے عرض کر رہا ہوں یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تیت ہوا اور صرف اس ملک میں ہوا پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ہوا صرف اس ملک میں ہوا تاکہ اسلام کی حکمرانی کا راستہ روکا جا سکے یہ آپس میں لڑیں ادھر سے آزان ہوتی ہے اس کی کوالٹی اور سامنے کی مسجد سے آواز آتی ہے کوالٹی اور ادھر سے آواز آتی ہے اس کی کوالٹی اور بچہ ماں سے پوچھتا ہے ماں سچی آزان کونسی ہے ہسیے بھی اور سربغریبہ ہو کر روئیے بھی وہ اسلام جس نے عرب و عجم کے فاصلے سمیٹھ ڈالے وہ اسلام جس نے گورے اور کالے کو ایک کر دیا وہ اسلام جس نے صدیوں کی حسبیتوں کو مٹا کر رشک ملکوت اخوت کی منیاد رکھی آج اسلام کے گھر میں کیا صورتحال پیدا کر دی گئی یہ خاموش کردار انجیوز کا غیر مسلم مشنریز کا اس پر تاغوت سب سے زیادہ ڈالر خرچ کر رہا ہے میں سوچ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں ایف سکسٹین بنانے پر تاغوت اتنا خرچ نہیں کرتا میزائل اور ایٹمی نیوکلئر انرجی کی تخلیق پر وہ اتنا ڈالر خرچ نہیں کرتا جتنا آپ کو لڑانے پر خرچ کرتا خیل الہ کم الہ و آہیم تمہارا معبود وہ اکیلا جس کا کوئی شریک نہیں رحمان الرحیم یہ دعویٰ ہے اب اس کے دلائل میں فرمایا انہ فی خلق السماوات والارج واختلاف اللیل والنہار والفلک اللہ تجری في البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء مما فاہیابه الارض بعد موتها وبث فيها من كل دعب و تسریف الیاح والصحاب المسخر بین السماء والارض لعایات لقوم یاقلون قوم کہتا ہے میں سمجھ میں نہیں آتا ہوں قوم کہتا ہے میں سمجھ میں نہیں آتا ہوں پوری کائنات میں میری معرفت کے دلائل بکھرے ہوئے ہیں صحیفہ کائنات کا ہر نقص میری معرفت کا برحان صحیفہ کائنات کا ہر نقص میری معرفت کی دلیل آسمان کو بلند پاؤگے تو میں سمجھ میں آؤں گا زمین پر نظر ڈالوگے تو میں ضرور سمجھ میں آؤں گا ٹھیک وقت پر رات آئے گی دن جائے گا پھر دن جائے گا رات آئے گی میں ضرور سمجھ میں آؤں گا وَيُلِيْكُمْ آجَاتِهِ فَأَجَّ آجَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ نہیں انکار کر سکو گے آن کراچی والو سندھ والو رات کتنی دیر کے لیے آتی ہے بارہ گھنٹے کے لیے آتی ہے اب مجھ سے میں بھی آر کرتا ہوں کچھ میں نے بھی سوچائے رات بارہ گھنٹوں کے لیے یا تیرا گھنٹوں کے لیے یا دس گھنٹوں کے لیے یا سات گھنٹوں کے لیے نہیں آتی تیری ضرورت کے مطابق آتی ہے دن بھی گھنٹوں لمحوں کے لیے نہیں آتا تیری ضرورت کے مطابق آتا ہے تو دن کو محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے ملازمت کرتا ہے تجارت کرتا ہے جب تھکنے لگتا ہے تو رات دامن کھول کر مہمتہ سے بھی زیادہ پرسکون دامن کھول کر آ جاتی ہے آؤ میرے محبوب تجھے سلا دوں پھر جب تو سو سو کر تھکنے لگتا ہے کروٹیں بدلنے لگتا ہے تو اس دن نکلاتا ہے آؤ میرے محبوب تجھے میدان عمل میں پہچا دوں سبحان اللہ قرآن کہتا ہے ارائیتم ان جان اللہ علیکم اللیلہ سرمدن الى یوم القیامہ ارائیتم ان جان اللہ علیکم اللیلہ سرمدن الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یا ارائیتم ان جان اللہ علیکم اے رائیتم ان جان اللہ علیکم اللہ صرف ان اللہ علیکم اللہ علیکم ر Grand تمہاری نظر کہاں گئی تمہاری بصیرت کہاں گئی چہرے کی آنکھیں مبارک رہے لیکن ذرا ان آنکھوں سے بھی کام لو نا جو تمہاری اصل ہی آنکھیں یہ آنکھیں تو ہر جانور کو ملیں میں کس کس کا نام لوں جسے سب سے بڑی آنکھیں ملیں وہ سب سے زیادہ احمق تو آنکھوں کو حسن کا میجار قرار دیتا ہے کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے ذرا ان آنکھوں سے بھی کام لیجیے نا اگر ہم رات کو قیامت تک کے لیے رک جانے کا حکم دے دیں تو تیرے پاس ہے کوئی دستگیر جو دن لائے ہم قیامت تک کے لیے رات کو روک دیں تو تیرے پاس ہے کوئی کارساز تیرے پاس ہے کوئی مشکل کشاہ تیرے پاس ہے کوئی پاور اتھار کی جو دن لائے اور اگر ہم دن کو قیامت تک کے لیے روک دیں تو ہے کوئی تیرے پاس دستگیر کارساز مشکل کشاہ جو رات لائے ٹھیک وقت پر رات آتی ہے دن جاتا ہے پھر دن جاتا ہے رات آتی ہے کس کے کرم سے اللہ ہے وقت لا فی اللیل والنہار والفلق اللہ تی تجری فی الباہر جب پانی پر کشتیاں تیرتی ہوئی نظر آئیں گی جہاں تیرتے ہوئے سفینے تیرتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہم ضرور سمجھ میں آئیں گے سبحان اللہ وما انجل اللہ من السمائی مممہ جب بارش برسے گی تو ہر قطرہ ہماری معرفت کا برحان بن کر اترے گا روئے زمین پر کچھ چلنے والے کچھ دوڑنے والے کچھ رینڈنے والے کچھ تیرنے والے کچھ اڑنے والے جانور نظر آئیں گے ہم ضرور سمجھ میں آئیں گے کبھی سبا بن کر کبھی سر سر بن کر ہوایں چلیں گی بادلوں کے روا دماغ کافلے نظر آئیں گے ہم ضرور سمجھ میں آئیں گے یہ اللہ نے اپنی معرفت کے دلائل دیئے کر فرمائے محمد رسول اللہ والذین ماہو اشدہ ولا الكفار رحماء بينہم تراہم رکعا سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا سیماہم فی وجوہهم من اثر السجود لالکہ مسلہم فی التورات ومثلہم فی الانجین جس طرح آسمان و زمین کو دیکھو گے جس طرح رات اور دن کے آنے جانے کو دیکھو گے جس طرح پانیوں پر پیرتی ہوئی کشتیوں سفینوں کو دیکھو گے جس طرح روح زمین پر چلتے ہوئے جاندار نظر آئیں گے جس طرح بارش برسے گی ہوائے چلیں گی بادلوں کے کافل رما دما نظر آئیں گے تو ہم زیاد آئیں گے اسی طرح جب بھو بکر عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر کو دیکھو گے تو میرا محبوب یاد آئے گا یہ میری علوہیت کے براہین ہیں وہ میرے محبوب کی رسالت کے دلائل و براہین ہیں آسمان کی بلندی میں میں سمجھ میں آتا ہوں ابو بکر کی صداقت میں میرا محبوب سمجھ میں آئے گا زمین کی وسط میں میں سمجھ میں آتا ہوں فاروق آدم کی عدالت میں محمد عربی سمجھ میں آئے گا بارشوں کے برسنے ہواوں کے چلنے دریاؤں پر سفینوں کے تہرنے جانداروں کے نظر آنے بادو کے رواں دماؤں منظر کو دیکھ کر جس طرح میں سمجھ میں آتا ہوں تلحاؤ زبیر خالد بن ولید سعید ابن ابی وقع سامر ابن آس بوہریرہ بوویدہ بن جرہ ابن عباس حسن و حسین کو دیکھو گے تو ان کا نانا سمجھ میں آئے گا ان کا استاذ سمجھ میں آئے گا اب بات ختم کرتے ہوئے یہ اللہ کا کرم ہے حیران ہوں کیسے بولتا چلا جا رہا ہوں میں نے دوائیاں منگوا رکھی ہیں ساتھ پڑھی ہوئی ہیں کہ شاید ضرورت پڑ جائے اس دن میرے ایک عزیز نے کہا آپ بہت توجہ فرمائیں گے خلاصہ نکال رہا ہوں خلاصہ نکال رہا ہوں ایک گھنٹے کی گفتبو کا میرے ایک مجاہد عزیز نے کہا کہ قرآن کریم کا اہم موضوع جہاد ہے بھئی مجاہد جو ہوا تو ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے ذوق کے مطابق مطالعہ کرتا ہے نہیں میں میری موجودگی میں تو نے کیا کہہ دیا قرآن کریم کا اہم موضوع توحید ہے اہم موضوع توحید ہے دیکھئے قرآن کے دو مرکزی حدث ہیں ایک فکری ایک عملی ایک تھیوری وائز ایک پریکٹیکل تھیوری وائز توحید پریکٹیکل جہاد اللہ نے جب اپنی معرفت کے دلائل پیش کی ہے تو کیا کہا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ وَالْفُلْكِلَّةِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ الْاَاْخِرِهِمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَاتِ لِقَوْمِي يَاقِلُونَ اور جب رحمت عالم کی رسالت کے دلائل بیان کیے تو پہلی صفت پہلی دلیل کیا دی اَشِدَّاؤُ عَلَى الْقُفَّارِ اَشِدَّاؤُ عَلَى الْقُفَّارِ توحید تصور توحید فکر جہاد عمل فکر توحید عمل جہاد یہی وجہ ہے کہ ہر مجاہد موحد ہوتا ہے بحالفات دیگر ہر موحد مجاہد ہوتا ہے کوئی مجاہد کوئی مجاہد مشرق نہیں ہو سکتا مشرق مجاور تو ہو سکتا ہے مجاہد آہستہ بولیے کہیں کوئی سن نہ لے مشرق کبھی مجاہد نہیں ہو سکتا مجاہد ہونے کے لیے موحد ہونا شرق کوئو شرق جس طرح باپ بننے کے لیے مرد ہونا شرق ہے اکبال کہتا ہے بتحا کی وادیوں سے کونجی ازاں ہماری تھمتا نہ تھا کہیں پر سہلِ روان ہمارا اے آپ جوے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا ترے کنارے جب کاروان ہمارا سالارِ کاروان تھا میرِ حجاز اپنا جس نام سے ہے باقی آرامِ جاں ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا ابو بکر صدیق سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک ابو بکر صدیق سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک اور شاہ اسماعیل شہید سے لے کر ملہ عمر تک سب مجاہد آپ کو موہد ملیں گے کوئی ایک مشرق تو مجاہد دکھا دو نہیں وردیاں پہننے کا شوق ہو گیا بعض دوستوں کو فیابل پندی کے علاقہ میں اسی طرح کا ایک مصنوعی مجاہد وردی تو پہن کے آ گیا لیکن لوگوں نے کہا ذرا جہاد پر ہمیں کچھ تھوڑا سا خطاب بھی ہو جائے کچھ ہمیں ترغیب بھی دیجئے تو جہاد پر کیا ترغیب دینے تھی اس نے وہی جو کچھ ان کی پہچان ہے وہی کہنا شروع کر دی لوگ سنتے رہے اور حیران ہوتے رہے یہ کیسا مجاہد ہے مغرب کا وقت ہو گیا لوگوں نے کہا اچھا نواز تو پڑھا دیجئے نواز پڑھانے کے لئے آگے ہوئے کانپتے کانپتے فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھی کانپتے کانپتے کوئی چھوٹی سورت ملائی اب جو رکوع پہ جانے لگے تو کہتے ہیں سامی اللہ لے من حمد ہواس اڑ گئے ہواس اڑ گئے جاتے ہوئے سامی اللہ کہہ دیا اب کھڑا سوچ رہا ہے کہ جو اٹھنے کے لئے کہنا تھا وہ تو میں نے جھکتے ہوئے کہہ دیا اب اٹھنے کے لئے اب کیا کہوں مقتدی بھی حیران کہ امام صاحب نے تو جو کہنا تھا اٹھنے کے لئے وہ جھکتے ہوئے کہہ دیا اب دیکھیں کیا کرتے ہیں تھوڑی دیر مقتدی جھکے رہے جھکے رہے جھکے رہے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو امام صاحب غائب آئی اس طرح بات نہیں بنتی اس طرح بات نہیں بنتی کمانر سجاد شہید کے ایک دوست نے بتایا کمانر سجاد آخری ساتھ میری گود میں لے رہا تھا کہنے لگا بس آخری مرتبہ اس نے مجھے دیکھ کر آنکھ کھول کے کہا خدا کی قسم ماں کے دودھ میں اتنی لذت نہیں جتنی شہادت کی موت میں لذت اب یہ ذوق مشرق کو کہاں ملے گا مشرق کو بیچارے کو یہ ذوق کہاں ملے گا یہ ذوق تو مجاہد کا مقدر ہے یہ مجاہد کہتا ہے سر فروشی کی تمنا آج میرے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے مجاور نظرانیں وٹورنے کا کنگ نظرانیں وٹورنے کا بادشاہ مریدوں کی جیب پر نظر وہ بیچارے خجلی بھی کریں تو یہ سمجھتا ہے نظرانوں نکل رہا ہے کبھی ساتے کے عنوان سے لوٹتا ہے کبھی جمراتے کے عنوان سے لوٹتا ہے کبھی تیجے کے عنوان سے لوٹتا ہے کبھی گیارمی کے عنوان سے لوٹتا ہے لوٹتا ہے اور لوٹتا ہے لوٹتا ہے اور لوٹتا ہے مرید سے کہتا ہے میں آؤں تو کیا دے گا تو آئے گا تو کیا لائے گا یا اللہ ون وے ون وے میں آؤں تو تو کیا دے گا جب تو آئے گا تو کیا لائے گا مشرق کبھی مجاہد آہستہ بولیے مشرق کبھی مجاہد نہیں ہو سکتا ہر مجاہد موحد ہوگا قرآن کریم کا مرکزی حدث مارفت سوہید اور عملی حدث جہاد جہاد مجاہدو فی اللہ حق جہادہ رحمت عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدو کے امام ہے نا میں دوسری نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جوڑنا ہی توہین سمجھتا کہ میں مجاورو کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جوڑوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدو کے امام ہے نا آپ کے حلقے میں مجاہد تیار ہوئے کوئی گبی نشین بھی تیار ہوا کوئی حضرت صاحب ہو میری اور آپ کی تصویح یہ ہے اور رحمت عالم کی تصویح وہ بطر میں سنائی دیتی ہے وہ احد میں سنائی دیتی ہے وہ تبو کو احداب میں سنائی دیتی ہے ہم نے لکڑی کے دانوں پتھروں کے پتھروں کے وہ بھی چمکتے ہوئے نسوانی ذوق نسوانی گئی زیور پہنو تو کانا ملے گا تصویحی زیور جیسی رکھ لی ہے مولوی صاحب نے کوئیت کے دوستوں نے مجھے بہت ہی تیمتی ہیروں کی تصویح دے دی میں نے کہا بابا یہ میرے ذوق کی نہیں ہے دے دو تو کوئی لکڑی کی دے دو بس رکھتا تو ہوں رکھتا تو ہوں وہ مجھ سے پوچھا تھا ایک عربی بچے نے وہاں یورپ میں کہ یہ آپ نے ہاتھ میں کیا لیا ہوا ہے میں نے کہا یہ ہاتھ میں میرے مذکرہ ہے مجھے یاد دلاتی ہے جب میں اللہ کو بھول جاتا ہوں تو یہ مجھے یاد دلاتی ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں کبھی کبھی میں یاد دلاتی ہے تو اپنے آقا پر درود بھیجتا ہوں تو اس نے کہا رحمتِ عالم کے ہاتھ میں بھی تھی میں نے کہا وہ بھولے کر تھے کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت آتی یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذکر و تصویقہ تو یہ عالم ہے کہ وہ نیند میں بھی ذاکر ہیں ان کی نیند بھی ناقضِ وضو نہیں قانون کہتا ہے ابو بکر صدیق بھی سو جائے تو وضو ضروری ہے فاروقِ آدم بھی سو جائے تو وضو ضروری ہے شاد القادر گلانی مجدد الفسانی سو جائے تو وضو ضروری ہے لیکن رحمتِ عالم سو بھی جائے تو قانون کہتا ہے آپ کو وضو کی ضرورت نہیں اس لیے کہ آپ پر غفلت تاری ہی نہیں ہوئی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی غفلت تاری نہیں ہوئی وہ تو مجسم تسبیح ہیں لیکن ان کی تسبیح مجاہدانہ ہے ان کی تسبیح مجاہدانہ ہے